میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ جہاں میں انسا چہرا ہے نہ خنداج ابھی کوئی ابھی تک گن سکینہ عورتیں انسا ہسی کوئی نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں جو چاہاں آپ نے مولا وہی رکھا سبی تجھ میں و احسن ملک لم ترقان تو عین و اجمل ملک لم تل دن نساء خلقتم بر امیر کل ایبیر کانکا قد خلقتتما تشاؤ میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ بدی کا دور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی گناہوں جرم سے چاروں طرف پہلی ہوائے تھی خدا کے حکم سے نہ آش نہ مکہ کی بستی تھی گناہوں جرم سے چاروں طرف وحشت برستی تھی خدا کے دین کو بچوں کا ایک کھیل سمجھتے تھے خدا کو جھوڑ کر ہر چیز کو معبود کہتے تھے وہ اپنے ہاتھ ہی سے پتھروں کے بت بناتے تھے انہی کے سامنے جھکتے انہی کے گیت گاتے تھے کسی کا نام اُزہ تھا کسی کو لات کہتے تھے حبل نامی بڑے بت کو بتوں کا باپ کہتے تھے اگر لڑکی کی بے گائش کر کرے گھر میں سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں تفد کرتے تھے گھر اس جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی نہ تھی شرموں ہیا آنکھوں میں گھر گھر بے حیائی تھی میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ مگر اللہ نے ان پر جب اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لادلہ آیا مگر اللہ نے ان پر جب اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لادلہ آیا عرب کے لوگ اس بچے کا جب اعزاز کرتے تھے تو عبدالمطلب قسمت پہ اپنی ناز کرتے تھے حدا کے دین کا پھر بول بالا ہونے والا تھا محمد سے جہاں میں پھر اجالہ ہونے والا تھا میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ محمد کے تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے محمد کے تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے کہا رفعت محمد کی کہا تیری حقیقت ہے شرارت ہی شرارت بس تیری بیچین فطرت ہے مضمت کر رہا ہے تُو شرافت کے مسیحہ کی امانت کے دیانت کے صداقت کے مسیحہ کی اگر گستاخیے نامو سے احمد کر چکے ہو تم تو اپنی زندگی سے قبل ہی بس مر چکے ہو تم میرا سامان جانو تن نسار ان کی محبت پر میرے ماں باپ ہو جائے فدا ان کی محبت پر میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے مولا